گرمنتری امیر چاہ سے ملنے کے لیے کرشمنتری ایک بار پھر سے پہنچیں کسان آندولن کو لے کر کے چرچہ ہو سکتی ہے لگاتار یہ ملاقاتوں کا دور چل رہا ہے کل بھی گرمنتری موجود تھے ساتھ میں کرشمنتری موجود تھے اور پنجاب کی کسان نتاؤں سے ملاقات کی تھی وہی آندولن کو لے کر کے انیس دن ہو گئے ہیں آندولن کو لے کر کے سرکار کی رنیتی پر چرچہ سنباب ہے دلی کی سیماؤں پر انیس دن سے زیادہ سے کسان آندولن جاری ہے فیلحال نریندر سنگھ تومر پہنچے ہیں کرشمنتری نریندر تومر پہنچے ہیں امیر چاہ سے ملنے کے لیے کسان آندولن کو لے کر کے ملاقات ہو سکتی کل دیکھیں پنجاب کی کسان نتاں موجود تھے اور وانی جی راجمنتری سنپرکاش جی بھی موجود تھے جو کی اس وارتہ کا حصہ تھے جس وارتہ میں لگاتار کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا چھے دور کی بات چیت کے بعد اور اس کے بعد لگاتار سرکار کا منتن جاری ہے بیچ میں کوشش سرکار کی طرف سے ایک فرنٹ کھلا ہوا ہے کی کسانوں سے بات کی جانی چاہیے اور کرتی رہنی چاہیے راجنہ سنگھ نے یہ بات چیت کی تھی اور اس کے بعد چلہ بارڈر کی طرف کا ایجاہ مٹا تھا ہریانہ کے کئیں ہریانہ کے کسان سنگٹھا نے جو کی آلریڈی سپورٹ کر چکے ہیں لیکن اب ایسے میں سرکار کی اوورال اگر دیکھا جائے تو اس اندولن کو لے کر کے کیا رہنی تھی ہے منیش شکلہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے منیش کتنی دیر پہلے ملاقات کے لئے پہنچے کل بھی ملاقات کے لئے پہنچنا آج بھی ملاقات کے لئے پہنچنا کیا چل کیا رہے سرکار کس فارمولے پر سوچ رہی ہے دراصل کیا اس وقت تتیاری چل گئی ہے دیکھیں سچین میں آپ کا سوال ٹھیک سے سننی پا رہا ہوں لیکن جہاں تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی جو کرشی منتری ہیں وہ گریب منتری کے گھر پہ پہنچے ہیں اور آپ دیکھیں تو لگاتار گریب منتری اس کسان آندولن پر ایک کے بعد ایک میٹنگ کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی ان کے پاس انپوٹس ہے وہ پردھان منتری کو بھی آویر کرائے جا رہا ہے لگاتار کئی رانچ میٹنگ ہو رہی کئی لوگوں کے ساتھ ہو رہی کئی یدکاریوں کے ساتھ جہاں کانون بیوستہ کے اوپر بھی میٹنگ ہو رہی ہے جہاں پر کئی چگہ ہائی ویس بلوک کیے گئے ہیں اس کو بھی لے کر کے استطلی جا رہی ہے اور کرشی منتری سے امی شاہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو آندولن ہے اور کسانوں کو لے کر کے جو ایک سنگر چلا آندولن چلا اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے سرکار کس حد تک کسان جو لیڈرز ہیں ان کو کنونس کر سکتی ہے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو امی شاہ نے ہی میٹنگ کی تھی کسان جو لیڈرز ہیں اور اس کے بعد انہوں اس میٹنگ میں سیدھا یہ کہا تھا کہ سرکار لکھت پرستاؤ دے گی جو اگلے دن صبح پرستاؤ بھیجا بھی گیا لیکن اس میٹنگ میں امی شاہ نے اصاف کر دیا تھا کہ کانون واپس نہیں ہوگا اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کلی سکیٹس میں اس بل کو لے کر کہ اتنا پروٹیسٹ نہیں ہے جتنا پنجاب ہریانہ میں ہے تو یہ بات ہم شروع کر رہے ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہاں سندھو گیٹ پہ بھی لگاتار چاہے پردھان منتری ہوئے سرکار کے خلاف ناربازی ہو رہی ہے کسان ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بل کو واپس لیا جائے ظاہر طور پر کیسے یہ استھیتیاں ختم ہوگی کیسے نورملسی آئے گی کیسے اندولان واپس ہوگا اسی سب چیزوں پر امی شاہ اس وقت اکرسی منترک ساتھ میٹن کر رہے ہیں